یبتغون فضلا من اللہ و رزوانا سیما هم فی وجوہم من اثر السجود سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انتہائی قابل خضر بزرگو اور بھائیو گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے سورة الفتح کا آخری رکو جس میں اوصاف اصحاب رسول کا مسلسل ذکر اور بیان ہے ان میں سے بعض چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں جن میں ایک اصحاب رسول کی عظمت کی بنیاد اور وجہ نسبت صحبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا کہ انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہر انسان میں ہیں ایک انسان میں محبت کا جذبہ ہے اور ایک غصہ اور نفرت کا جذبہ ہے محبت اور نفرت یہ ہر انسان کی فطرت کی چیزیں ہیں اور انسان کی اصلاح یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کی حکم کے تابع بن جائے اور نفرت بھی اللہ کی حکم کے تابع بن جائے تو اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کا یہ بس بذکر کی یا اشدہ والا کفار کہ ان کی نفرت سختی اور غصہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے جہاں غصہ کرنے کا محل ہے ان کا غصہ وہاں ہوتا ہے کافروں پر سختیں وَرُحَمَا عُبَيْنَهُمْ اور ان کی مقوتِ محبت اس کی بھی اصلاح ہو چکی ہے کہ ان کی محبت وہاں ہوتی ہے جو محبت کا محلے اور وہ ہے آپس میں رحمت اور محبت رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ تو یہ معاملہ ان کا کہ ان کی قوتِ شہوانیہ قوتِ حیوانیہ یہ دونوں اللہ رب العزت کے عامر کے امتصال میں ایسی ڈھل چکی ہیں کہ عمرِ الٰہی کی تصویر بن گئی اور یہی ہوتا ہے وہ کمالِ ایمان اور حلاوتِ ایمان کا مقام کہ جب آدمی کی نفرتیں اور محبتیں جذبات اور شہبات یہ سب کی سب عمرِ الٰہی کے تابع بن جائیں تو یہ انسان کی کامل اصلاح ہوتی ہے تو اسی کو بیان کیا عشد دامی روح مامی آج جس چیز پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اصحابِ رسول کے دو اوصاف ان آیات بھی اللہ نے ذکر کیے اور یہ ان کا معاملہ باللہ ہے عشدیت والا معاملہ یا رحمت والا معاملہ وہ معاملہ بالخلق ہے مخلوق کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے خلق کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے کافر و مشرق کے ساتھ سختی مومن اور مباہد کے ساتھ نرمی یہ معاملہ ان کا مخلوق کے ساتھ ہے آج یہ بیان کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ آج کل ہر چیز فارمی ہے خطیب بھی فارمی مرغے بھی فارمی مسئلے بھی فارمی اور ذہن سارا فارمی بنا ہوئے اور اصل چیز بیان کرنا بھی بڑی مشکل ہے کیونکہ یہ بات سننا کہ مشرق کے ساتھ سختی کہتے ہیں توبہ 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 مشرق کے ساتھ سختی تو پھر وہ بات کیسے سنے گا یعنی اسے بات سنانے کے لئے خود بے ایمان بن جاؤ وہ بات تب سنے گا اور جب تو اس طرح بے ایمان بنے گا تو تیری بات سننے کا پیدا کیا ہوگا کہتے ہیں ہم اس لئے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہیں تاکہ ہماری بات سن لیں اس لئے ہم ان کے جنازے پڑھتی ہیں تاکہ ہماری بات سن لیں اس لئے ہم مسئلہ چھپا چھپا کے بیان کرتی ہیں اور مسئلے کے ساتھ تیل لگا لگا کے بیان کرتی ہیں تیل بھی نہیں پورا گاسہ وہ لگا لگا کر بیان کرتی ہیں تاکہ ہماری بات سن لیں تو وہ تو تیری بات سنیں گا لیکن تو خود لانتی بن جائے گا خود بے ایمان بنے گا یعنی اس کے ایمان کی خاطر اپنے ایمان کی قربانی دی جا رہی ہے کہ وہ میری بات سن لے لہٰذا میں مسئلہ بھی گڑھ وڑھ کروں تاکہ وہ میری بات سن لے اور ان کے ساتھ اختلاط بھی رکھوں تاکہ وہ میری بات سن لے اور ان کے سب مرنے پرنے کی رسموں میں بھی جاؤں تاکہ وہ میری بات سن لے یہ جو تاکہ ہے نا اس نے تجھے کہاں کبھی نہیں چھوڑا کہاں کبھی نہیں چھوڑا خود اپنا ایمان زائے کر دیا اب وہ تیری بات سنے یا نہ سنے کیا فیدہ اور تیری تلبیس والی بات وہ سن بھی لے تو وہ کم مسلمان ہوں گے تو اس لیے اسلاح جے ہے آج اسلاح کے نام کے خانکائیں کائمیں بڑے بڑے مرشد بیٹھے ہیں مرشد ایک مرشد ہے یہ مرشد ہیں شد بڑے بڑے مرشد بڑے بڑے اسلاح کے نام پہ خانکائیں آبادی اور لوگوں کی اسلاح کیا ہوتی ہے اللہ بنا کر ساری دنیا کی بدعات رسومات شرکیات یہ اسلاح ہو گئی کہ اوپر چادر ڈالو آنکھیں بند کرو اور تصور کرو بھئی جدہ ائرپورٹ پہ اب اترنے بھلے میں حیران ہوں بیٹھا ترنولے اور وہ کہتے ہیں آپ جو کہاں پہنچے ہیں کہتے ہیں مدینہ مسجد نبی سامنے آگئی ہے ہے اُلُّو کا اُلُّو وہ بھی اُلُّو جے بھی اُلُّو یا وہ بڑا اُلُّو جے اُلُّو کا پٹھا یہ کیا ہو رہا ہے مراقبہ مراقبے ہو رہی ہے اور اپنی طرف سے ایک نئے دین سازی نیا دین اجاز کر کے اسلاحی پروگرام یہ اسلاح نہیں اسلاح وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کی اسلاح کی ہے وہ اسلاح ہے جس کو قرآن کہتا ہے اَشِدَّا وَلَلْكُفَّارِ یہ ہے اسلاح محمدی تربیت محمدی کا اثر اور اس پر مکمل واقعات آپ سن چکے ہیں رحماء و بینہم کی تصویر کس طرح تھے اَشِدَّا وَلَلْكُفَّارِ کا نمونہ کس طرح تھے اور جئی تبلہ تبرہ اصل میں جہی یہ کہ باطل سے براءت جب تک انسان نہیں کرتا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا یہ ذہن سے نکال لو کہ مجھرک کا جنازہ بھی پڑھتے رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے مجھرک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور مباہد بھی رہیں گے ان کی بدتوں رسموں کی زینت بھی بنتے رہیں گے اور مباہد بھی رہیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا توحید اور شرک اور مجھرک کے ساتھ اختلاعات یہ جمع ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ نکلا جس طرح میں نے گزشتہ بیان میں ذکر کیا کہ یہ تسلوب نہیں یہ نفا کے یہ دو نمریے عقیدے کے ساتھ دو نمریے اور اسی کو امام کائناک نے فرمایا کہ ایک بقت آئے گا جب حقیقتاً میرے مشن پہ پکا رہنا ایسا مشکل ہوگا کہ قابض علل جمر جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے ہاتھ کے انگارے کو تو صرف توحید کا نام لینا آسان ہے توحید کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل ہے تو اصحابِ رسول کی یہ عظمت قرآن نے ذکر کی اور مقامِ مدحہ میں ذکر کی جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی وہاں پر فرمایا اشدہ وعلالکفار رحمہ و بینہم آج ہمارا موضوعِ گفتگو وہ دو وصفیں ایک وصفیں اصحابِ رسول کا اللہ کے ساتھ معاملہ معاملہ باللہ اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک کا نامِ اخلاص اور دوسرے کا نامِ نکتہِ فکر نکتہِ فکر سوچ و بچار اور تفکر فی الدین یا نہجِ تفکر تفکر اور فکر کا نہج ان آجات میں اللہ نے اس کو ذکر کیا اور فرمایا تراہم رکعن سجدہ تراہم اور بھی قانون ذہن میں رکھ لو قرآنِ کریم اصحابِ رسول کا ظاہر کم بیان کرتا ہے باطن زیادہ بیان کرتا ہے زہری اوصاف کم کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ظاہر اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا کہ کسی دشمن کو بھی ظاہر پہ اطراز کا اس کے ذہن میں کھٹکے نہیں ہے موقع نہیں ملا اصحابِ رسول کا ظاہر اتنا پاکیزہ اتنا طہارت والا اتنا صاف کہ کافر سے کافر آدمی بھی ان کے ظاہر پہ اطراز نہیں کر سکا اگر کسی نے اطراز کیا تو ان کے اخلاص پہ کیا ان کے باطن پہ کیا ان کے ریزلٹ اور نتیجے پہ کیا تو اللہ رب العزت نے اصحابِ رسول کے باطن کو زیادہ بیان کیا بنسبہ ظاہر کے اور جسر میری باط نہیں اس پر شباہت خود سیرتِ صحابہ اور کتابِ سنت میں موجود ہے جب عربہ بن مسعود حدیث میں واقعہ ہے بخاری میں مسلم میں عربہ بن مسعود یہ مشرقین کا نمائندہ یہ جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے غدیبیہ کے مقام پر کئی سفیر آئے ان سفیروں میں ایک تھا عربہ بن مسعود السقفی تو اس وقت وہ مشرق تھا اور مشرقین کا نمائندہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مذاکرات کرنے لگا جب مذاکرات جاری تھے تو باز آدمیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی تو یہ جو عربہ تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کو ہاتھ لگا ہے جن کر کے تو ساتھ ایک کھڑا تھا آدمی اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ تھا اس عربہ کا بھتیجہ اس کا بھتیجہ تھا اور اس نے اوپر سے وہ کپڑا ڈالا ہوا تھا نکاب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا تو عربہ نے آگے ہاتھ کیا تو اس نے کہا آخر جدا ہاتھ پیچھے کر پھر اس کی عادت تھی اس نے پھر آگے ہاتھ کیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اب آخری دفعہ سجھے کہہ رہا ہوں اب اگر تیرا ہاتھ پیغمبر کریم کی داڑی کی طرف ہوا یہ ہاتھ سالم واپس نہیں جائے گا اس نے تروار اوپر کی خبردار جی ہاتھ پلیت ہے اور پلیت ہاتھ پیغمبر کی داڑی کو نہیں لگ سکتا وہ حیران ہوا غیرت تو ہے ناشدہ والا کفار لیکن بات میں اگلی بتانا چاہتا ہوں یہ تو سب صحابہ اس کا مجسم نمونہ تھے غیرت تھی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے من انتا فعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں جانتا یہ پھلائیں یا غدر اس نے کہا اوئے تو نے میرے ساتھ پہلے دھوکہ کیا وہ مشرقوں کو مار بھی آیا ان کے اونٹ بھی بھگا کے لے آیا جو نے چند مشرقوں کو مارا ان کے اونٹ شوٹ لے کر ادھر بھاگ آیا تھا تو ابھی تک میں تیرا تابان دے رہا ہوں اس نے کہا چچا جی خبردار میں نے جو بات کی پیغمبر کی داڑی کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تجھے حیران ہوگا پھر عربہ شروع ہوا عربہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے اپنی قوم کو مارا سرداروں کو مارا اپنوں سے بگاڑی اور یہ جو تیرے ساتھ لوگ جمع ہیں کوئی روم کا کوئی فارس کا کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا تو یہ جو دوسرے برادریوں والے ہیں یہ مشکل میں ساتھ نہیں دیتے اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی برادری سے صلح کر لے اور برادری سے لڑائی نہ کریں ہمیشہ خون کے رشتے کام آتی ہیں اور یہ کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے تو یہ کام نہیں آئیں گے تو ساتھ بیٹھے تھے ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عربہ کی یہ گفتگو سنی تو ابو بکر صدیق کو جوش آیا حالانکہ احلم امتی ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب سے بڑے حوصلے والے حلیم التبا اور رحیم التبا شخصیت پوری امت بھی ابو بکر صدیق اور وہ حوصلہ ابو بکر صدیق کا کہ جہاں سب صحابہ کے قدم جگ بگا گئے سب کے دل قابو میں نہ رہے وہاں پر بھی تھامنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو خطبہ دیا نا اور آپ کے خطبہ سے امت کو تسلی ہوئی اور وہ مقام کوئی ایسا نہیں تھا وہاں تو فاروق آدم کے قدم بھی ڈگ مگا گئے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ بڑے بڑے جرنیل وہاں بیٹھ گئے لیکن ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ سنو اتنی سنجیدگی اور بکار پہ مبنی ہے کہ واقعاً ابو بکر ہی وہ ہے جو نبوت کا بھار بھی اٹھا سکتا ہے اور نبی کا بھار بھی اٹھا سکتا ہے آج کل کچھ لوگ اس موضوع پہ بھی پاس کر رہی ہیں کہ حضرت علی افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے بعض بھی وہ کوپ اس پہ لگی ہے خیر یہ جھگڑ رہی ہیں یا پنڈی کا وہ ابو جان قریشی وہ بھی لگے اور بھی چند بدماج یہ فیصلہ کر رہی ہیں اور حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہوئے ممبر پہ سب آپ کے چانے والے سامین اور ان سے سوال کیا من خیر و حاضل امہ بعد نبی یہا اس امت میں محمد مصطفیٰ کے بعد من خیر و حاضل امہ سب سے افضل کون سب سے بہتر کون یہ سوال کر رہے ہیں حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کر اور یہ روایت تباتر کے قریب سند کے اعتبار سے اور فرماتے ہیں کون ہے تو خاموش ہیں لوگ تو حضرت علی خود جواب دیتی ہیں اور فرماتے ہیں سنو خیر و حاضل امہ بعد نبی یہا ابو بکر اس امت میں اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کا بیانی خیر حضرت صدیق اکبر بولے اہلم و امتی ارحم و امتی اور وہ جملہ اگر میں آپ کو سناوں تو آپ تو بردائت کر لیں گے لیکن مولویوں کا حضور نہیں رہنے لگا ایسا سخت جملہ کہا فرمایا امسوس بزر اللہ امسوس بزر اللہ اگر اپنی اپنی بولی میں ترجمہ کر لینا امسوس کا معنی چاٹ بزر کا معنی شرمگاہ لات ان کا معبود تھا یہ اصل میں آدمی تھا اور یلت السویکل الحجاج حاجیوں کو ستو بلاتا تھا فلمہ ماتا اکفو علا قبری جب مر گیا تو اس کی پہلے قبر کے مجابر بنے پھر اس کی تصویر بنا لی یہ وہ لات بابا ابو بکر صدیق نے فرمایا جا عربا تو لات اپنے لات بابے کی شرمگاہ چاٹ اس کو جا کے چاٹو ہم ٹکڑے ہو جائیں گے محمدِ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوتے تمہیں کیا پتا جا جا امسوس بزر اللہ پتنے یہ مولوی پڑھتے بھی ہیں یا نہیں ان کی ڈکشنری جو ہے نا اخلاق والی اس پہ یہ لفظ پورا نہیں اترتا ان کی ڈکشنری جو ہے نئی قسمتی اخلاق کی ورنہ یہ ذرا جملہ امسوس بزر اللہ جن کو عربی آتی ہے اور اس کی تعبیر اگر اپنی بولی میں ہو تو پھر پتا چلتا ہے اور پھر کہے اپنے معبود کی فرجی چاٹ اس کی جا کے شرمگاہ چاٹ ہم کبھی جدا ہونے والے نہیں خیر عربا دیکھتا رہا پھر عربا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوضو کیا اور بوضو کا جو پانی بچ گیا تو صحابہ اکرام اس کو لینے کے لیے جون ٹوٹ پڑے قادو یک تتلونہ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے عربا نے دیکھا کہ صحابہ پیغمبر اس عدب کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہوں اور بات کرنے سے اڑنے کا خطرہ ہو سب خاموش ہیں آپ اشارہ کرتے ہیں اشارہ ایک کو ہوتا ہے سارے تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں عربا نے یہ منظر دیکھا اور میرے سبق پی آؤ میں نے کہا ظاہر اتنا پاک اتنا پاکیزہ ہے کہ کوئی دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ دشمن ہے عربا بن مسعود اور مشرق ہے واپس آیا اور مشرقین مکہ کی میٹنگ میں با ان کے اسمبلی کے اجلاس میں اس نے اپنا تاثر پیش کیا اور اس نے کہا لوگوں سنو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا بڑے بڑے دنیا داروں کے بادشاہوں میں گیا میں ان کے درباروں میں گیا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن ایک بات جاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے کیوں کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے مارے تو مسلہ صحاب محمد لیکن محمد کے صحابہ جیسا میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا مارے تو مسلہ صحاب محمد یہ ظاہر ہے رویت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے تو ظاہر اتنا پاکیزہ کہ اس پر کوئی تراز کر نہیں سکتا اپنے بھی مانتے ہیں میگانے بھی مانتے ہیں روم کا جاسوس آیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ عربی ہیں کون جس طرح بھی ان کا رخ ہوتا ہے سفیں اُلڑ دیتی ہیں کائی پلڑ دیتی ہیں اور ان کی تلواروں کو کوئی روک نہیں سکتا اور ان کے حملوں کی کوئی تاب نہیں لاسکتا جاسوس آیا رے گیا اس نے چند دن دیکھا جاسوس بن کے رہا واپس گیا اس نے اپنا تاثر پیش گیا اس نے کہا میں نے دیکھا وہ تو نہیں سمجھتا تھا صحبت کا مقام اس نے کہا میں نے دیکھا ان عربیوں کو اور ان محمدیوں کو دیکھا اور میں نے دو چیزیں نوٹ کی ان کی حالت یہ ہے ہم بن نہار فرسانل و بال لیل روبانل میں نے دیکھا جب دن ہوتا ہے تو وہ گھوڑوں کے سوار بنتے ہیں فرسان اور وہ جہاد کرتے ہیں اور گھوڑوں کی پیٹھوں پہ دیکھتا ہوں اور جب رات ہوتی ہے رہبانہ تنہائیوں میں اپنے اللہ کے سامنے روتی ہیں دن میں گھوڑوں کی پشتوں پہ ہیں اور رات بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں رہبانہ الگ الگ ہو کے روتی ہیں رہبان بن کے راہے بن کے روتی ہیں ان کا دن جہاد بھی رات نماز بھی ان کا دن جہاد بھی رات نماز بھی دن للکار بھی رات رونے بھی دن میں للکارتے رہتے ہیں میدان میں للکارنے والے مسلوں پہ رونے والے حجروں میں رونے والے فرمایہ جیے ان کی حالت ہے تو صحابہ کا ظاہر اتنا پاکیزہ اتنا منزہ اتنا اجلا اتنا متاہر تھا کہ دشمن کو بھی ظاہر پہ اتراز نہیں ہو سکتا تھا اس لئے قرآن کریم نے صحابہ رسول کے باطن کو زیادہ بیان کیا ہے بنسبت ظاہر کے کیونکہ ظاہر میں تو جھگڑے ہی نہیں تھا بات یہ سمجھا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نحج البلاغہ شیعہ کی بنیادی کتاب نحج البلاغہ بھی حضرت علی کا فرمان اور یہ نحج البلاغہ کوئی عام کتاب نہیں یہ اس مذہب میں قرآن سے بھی زیادہ قطی کتاب ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کی کتاب ہے تو نحج البلاغہ اس میں آیا اصل کتاب میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایوہنات اے لوگو ما رئے تو آہدم منکم مثلہ صحابہ محمد اے لوگو میں علی نے اپنے محبوب کے صحابہ کو دیکھا ہے لیکن اوہ میرے سننے والوں تم میں سے ایک آدمی بھی پیغمبر کے صحابہ جیسا نہیں ہے کون کہنے والے ہیں حضرت علی خود بھی صحابی ہے اور خود شادہ دیتے ہیں کوئی ایک بھی پیغمبر کے صحابہ جیسا نہیں کیوں فرمایا ان کی حالت یہ تھی پھر نہار شوصن غبرا پھر نہار شوصن غبرا دن میں ان کے بال پر آگندہ ہوتے اور دن میں ان کے وجودوں پر مٹی اڑ اڑ کر غبار الود ان کو کر دیتی اور دن میں ان کے وجودوں پر مٹی کے ڈھیر ہوتے اور شاہصن غبرا ان کی حالت بکھری ہوئی ہوتی کیونکہ دن میں وہ جہاد کرتے کتال کرتے اور کتال بھی اڑنے والی غبار ان کے وجودوں پر پڑتی شاہصا غبرا غبار آلود اور وہ غبار کس کی تھی کتال فی سبیر اللہ جہاد فی سبیر اللہ تو دن کی یہ حالت تھی اور فرمایا وَبِلْ لِلْ سُجَّدَمْ وَقِیَامَةِ اور رات ان کی سجدے اور قیام میں گزرتی دن شاہصن غبرا رات سجدے قیام میں اور حضرت علی فرماتی ہیں مار ہے تو آہدم منکم اے لوگو تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو مثلہ اصحاب محمد جو میرے ساتھی پیغمبر کے صحابہ کی طرح ہو ظاہر وہ ہے یہ نحجل بلاغ ہے کوئی عام کتاب نہیں اس لیے اللہ نے پاطن کو زیادہ بیان کیا اشدہ وَلَلْ کُفَّارِ باطنی حالتِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ باطنی حالتِ اب درمیان میں آیا تَرَاہُمْ رُكَّاً سُجَّدَا تَرَاہُمْ تَرَاہُمْ یہ روئیت ظاہری حالتِ فرمایا اے مخاطب تَرَاہُمْ تُو جب بھی دیکھے گا دیکھے گا ان کو رُكَّاً سُجَّدَا کوئی رکو میں ہوگا کوئی سجدے میں ہوگا کبھی رکو میں ہوں گے کبھی سجدہ میں ہوں گے رکہن سجدہ کوئی رکو میں کوئی سجدے بھی کبھی رکو میں کبھی سجدے بھی تراہم ان کو تو جب دیکھے گا تو تو دیکھ سکتا ہے ان کا رکو اس کا ظاہری حالت سجدہ ظاہری حالت یہ ان کا ظاہر ہے تراہم رکہن سجدہ اور میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں کہ ان کے رکوع کس کے لیے ہیں ان کے سجدے کس کے لیے ہیں ان کے یہ عبادات کس کے لیے ہیں کس کے لیے جھکتے ہیں کس کے لیے سجدے کرتے ہیں آج بھی سجدے ہوتے ہیں مسجد میں تھوڑا لمبے اور گھر میں فارض بھی کھوٹی پیر سادی یہ سجدے کر رہا ہے جال اس کا تقدس جال ہے اور کئی بچارے تو ماتھے کا محراب بنانے کے لیے وہ گرم پوڑ رکھتی ہے یا خاکِ کربلا وہ رکھا اور اُن پر ماتھا رگڑا خصوصاً جو ہمارے رہبنڈی بھائی ہے یہ تو لگتا ہے کہ پورا داغ دیتی ہے ماتھے پہ محراب ہو میرا بھائی یہ غلط فاہمی ہے ماتھے پہ محراب میں بلایت نہیں سیماہوں میں بتلاؤں گا وہ کوئی اور چیزیں اُنٹ کے گھٹنے جتنا محراب بھی پڑ جائے آج پوچھو مولویوں سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ نماز جے ہجرت سے ایک سال پہلے اس کی ترقیب آئی حکم آیا اور مدینہ میں اس کی کیفیت متعین ہوئی ہے تیرہ سال بارہ سال مکہ کے روزہ مدینے کیے روزہ مدینے میں فرض ہوگا جہاد بھی مدینے میں حج زکاة ساری مدنی عبادتی مدنی آمال مدنی عبادتی لیکن دنیا کے مولویوں سے پوچھو جیل تیرہ سال مکہ میں میرے نبی نے کیا دعوت دی نماز بھی نہیں ایک بریل بھی مولا کہہ رہا تھا صلاة و سلام پڑھتے رہے صاحبہ اس گدے کو بتا دو یہ درود والی آیت آئیے سورہ احضام میں ان اللہ ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ سورہ احضام میں ہے اور یہ چھے ہجری کو نازل ہوئی یعنی ہجرت سے بھی چھے سال بعد بھی تو آج کا یہ سوال ہے مولویوں سے پوچھو خدا کا واسطہ دے کے پوچھو کہ تیرہ سال مکہ میں پیارے پیغمبر نے وہ کون سا مسئلہ بیان کیا جس مسئلہ کی بنیاد پہ پیغمبر کریم پہ ظلم کیے گئے لوگ دشمن بنی اوجریان آپ پہ ڈالی گئی صحابہ پہ ظلم کیے گئے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا اتنے سارے لانجے رولے وہ کس مسئلہ پہ ہوئے نماز ابھی شروع نہیں ہوئی روزہ زکاة حج ابھی ہے نہیں جہاز کا بھی حکم نہیں آیا اور ذکر اذکار کی تفصیل نہیں ہے درود کی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن ملہ بتاؤ وہ مسئلہ کونسا تھا کہ اتنا دھگڑا کسی کو اونٹ پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کسی پر نیزوں کی انیوں پر کسی کو چڑھایا گیا کسی کو ہاتھ پہ لٹایا گیا کسی کو تپتے پہاڑوں اور ریت پہ اس کی چربی پگلائی گئی اور کسی کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے اس کو نابی نہ کر دیا گیا آخر وہ مسئلہ تھا کیا بس یہ بات اگر سمجھ جاؤ تو پوری بات سمجھا جائے گی وہ مسئلہ یہی تھا بنیاد تھی اور وہ مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ مسئلہ یہی تھا لا الہ الا اللہ تو جب تک توحید میں پکا نہیں اونٹ کے گھٹنے جتنا محراب لے کے مر پورا ماتھا ڈب نم کے مر خدا کی قسم سیدھا جہنم میں جائے گا چاہے کعبہ میں زندگی گزار جا رائے بینڈ میں زندگی بنیا بہاں گزار جا مرضی کر لیکن جب تک لا الہ الا اللہ اس کا صحیح مانا یاد کر کے اس کو مانتا نہیں اس وقت تک ایمان کی رتی نصیب نہیں ہوتی ابھی آئے گا انشاءاللہ تراہم اصل میں عظمت صحابہ کا موضوع ایسا ہے کہ یہ بکھر جاتا ہے اچھا خیر ابھی ٹیم ہے تراہم رکعن سجدہ تو دیکھے گا کسی کو رکوع کرتے کسی کو سجدہ کرتے اللہ ہمیں بھی یہ عادت ڈال دے ایک تو ہے نا فرض نماز فرض نماز تو چھوڑنے سے ایمان ہی نہیں رہتا یہ بات ذہن میں رکھ لو علماء نے اختلاف کیا ہے وہ اپنے مقام پہ لیکن ایسی حالت کہ فرض نماز نہیں پڑتا اور اس کے ذہن سے احساس ہی ختم ہو گیا تو وہ آدمی مسلمان نے سب آئیمہ کے نزدین اتنی ریایت کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر گناہ کا احساس دل میں رکھ کر پھر اگر فرض نماز نہ پڑے تو اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن امام احمد بن حنبل اور آج کعبت اللہ کا امام فتابہ اللجنہ فتابہ علماء بلد الحرام آج جو سعودی عرب کے آئیمہ کعبہ کے امام مسجد نبی کے امام یہ حنبل ہی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مکلے دے تو انہوں نے اس پر فتوہ دیا امام احمد کا فتوہ یہ ہے کہ جو بلکل تارے کے صلاح تھے نماز بلکل نہیں پڑتا وہ آدمی مرتد کے حکم میں کس حکم میں ہے اس سے ڈرنا چاہیے اچھا بھلا مباہد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کوئی نہیں کہ عقیدے تے بخشے ویسا عقیدے تے بخشے ویسا اگل زین اچھ پا لے تے ایمان تے موت تا آسی جو ایمان دے تقاضے پورے کر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کا حکم مرتد والا ہے اس لیے بے نماز مر جائے فرماتے ہیں جنازہ نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں اور اس کا نکاح بھی نہیں اگر اولاد پیدا ہو تو بلدو زنائے اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا یہ کس کا مسئلہ ہے امام احمد بن اور صرف امام احمد بن حنبل نہیں حضرت علی بھی ساتھے آج کہتے ہیں جانے یا علی تے علی علی تے نماز ہیک نہیں پڑھنی صرف بھانگ دے دھوئے دے بیٹھا اور حضرت علی فرما گئے کہ جو تارک السلات الترغیب الترہیب امام منذری انہوں نے نکل کیا جو تارک السلات جان پوچھ کر نماز سے بھاگتا ہے فرماتے ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں وہ کافرے یہ حضرت علی کا فتوہ ہے اور اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کا فتوہ بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض صحابہ کا یہ فتوہ ہے لیکن بعض صحابہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور انہیں کہا کہ کافر نہ کہا جائیں جب تک اس کے دل میں ارمان ہے جب تک اس کے دل میں احساسِ گناہ ہے اور بے نمازی یا ترکِ سلاک کو اسے افسوس دل میں موجود ہے اور ارمان اس کے دل میں موجود ہے اس وقت تک اس کو کافر نہ کہا جائے لیکن نماز اگر اس طرح چھوڑ گیا کہ اس کے دل کے اندر ارمان ہی ختم ہو گیا افسوس ہی ختم ہو گیا احساس ہی ختم ہو گیا تو ایسی طرح پہ نماز چھوڑنے والا سب اماموں کے نزدیک کافر ہیں معمولی مسئلہ نہیں اور خود حدیث میں منطرہ کا صلاح تھا متعمیدن فقد کفرہ جس نے جان پوچھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا قد کفرہ اس نے کافروں والا کام کیا اس نے کفر کیا تو خیر فقد کفرہ اور فرمایا کہ الفرق و بین العبد و شرق ترق السلاح شرق اور بندے کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ جانا اس کو ختم کر دینا تو ایک تو فرض نماز ہے اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی نمازی ہیں اور صحابہ کا جی زوق یہ عمل نماز کی فکر اور نماز کو اگر آدمی سمجھ لے تو باقیہ تنجے السلاح میں راج المومن آدمی کا ڈریکٹ اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اور اس کی صورت نماز کیے آج کسی کا وزیر آزم سے رابطہ ہو جائے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میرا جی وزیر آزم سے رابطہ ہوئے حالانکہ وہ بھی میرا بے ایمان ہے اور کوئی کہتے ہیں صدر سے کوئی کہتے ہیں فلانے سے رابطہ ہو گیا اور اللہ سے رابط نمازے جو آدمی اللہ سے ڈریکٹ رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ نماز پہ زور دے اللہ نے فرمایا باسو جود وقترب باسو جود میرے پیغمبر سجدہ کر کہ بالکل میرے نیڑے آلک وقترب میرے قریب ہو جا اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا زینہ اور قرب خدا بندی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اخلاص والا سجدہ ہے اخلاص کا سجدہ ہے اور اگر نماز کو سمجھ کے پڑنا لگ جا اور نماز کی حقیقت سمجھ لے قدا کی قسم تجھے تعویزوں والوں کے درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو تعویز والے ڈاکوئیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ نماز جو ہے بالا ذکر اللہ اکبر سب سے بڑا وظیفہ پیغمبر کا وظیفہ بتایا ہوا وظیفہ وہ نماز ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہوتے تو نماز رکھر دیتی ہے تو نماز سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا مکہ ناستے شادی کے لیے آج کل تو وظیفہ نیٹ پہ آ لیے سبیشل اردہ گرد فلانا تعویز اگر اس وظیفہ کو قابو کر لو یہ وہ وظیفہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا وظیفہ ہے اور جیب علیہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا یہ سب سے بڑا ذکر وہ نماز والا آقیم اس صلات علی ذکری آقیم اس صلات علی ذکری جب نماز پڑھو گے توحید پر استقامت ہوگی ایمان تازہ رہے گا اور اگر نماز چھوٹ گئی توحید والا مسئلہ بھی ڈھیلا پڑ جائے گا توحید کی عملی تشکیل وہ نماز ہے عملی شکل تو اس لیے فرض کے بغیر تو گزارے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں تحجد کی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر زبد البحر سمندر کی جھاگ پتہ نہیں آپ نے سمندر دیکھا ہے یا نہیں یہ بھی تشبیح دی کتنے گناہ کر کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے لیکن اخلاص کے ساتھ اگر تحجد پڑتا ہے تو اللہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ باب کر دے گا اور ایک مقام پہ قرآن نے بڑا عجیب اشارہ کیا بیسے تو کئی مقام پہ ایک مقام پہ خاص اشارہ ہے فرمایا فَتَحَجَدْ بِهِ نَافِ لَتَلَّقَ میرا پیغمبر تحجد پڑی کر یہ بطور یہ انعامی نماز ہے ناپِ لَتَلَّقَ یہ جو ہے یہ انعامی نماز ہے تحجد والی نماز انعامی نماز اور فرمایا کہ اَسَائِنْ يَوْاَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْبُودًا اسی درجے میں کہا فرمایا تحجد پہ زور رکھ کُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ کُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ میرا پیغمبر ہر رات اٹھا کر واہ باہ مولانا حسین علی تجھ پہ خدا کی رحمت ہو یہ آیت مفسرین سے حل نہیں ہوئی یہ بھی آپ کو بتاؤ امام راضی جیسے آدمی خاموش ہو گیا سید محمود علوسی جیسے آدمی خاموش ہو گیا اور علمات علباتو جانتے ہیں کُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ النِّسْبَ کُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ آگے نِسْبَهُ یا اس سے بھی کم تو کلیل کا کیسے تقابل ہے اس کے ساتھ نِسْبَهُ یہ جو مانا کرتے ہیں میرا پیغمبر رات کو اٹھا کر تھوڑا سا کچھ رات رات کا کچھ حصہ کلیلا آگے ذکر گیا نِسْبَهُ تو کلیل تو نِسْب سے کم ہوتا ہے آگے پھر عویل کو یا اس سے کم یہ کلیل کا مقابل کیسے بن گیا خیر یہ ایک مفسرین کا علمی لطیفہ ہے ادھر سارے فنس گئے کوئی دیکھو سب فنسے ہوئے ہیں کہ نِسْبَ وَرْ قَلِيلَ کا تقابل کیا ہے اب ان کو سبھر کیا ہے تو مولانا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو ایسے مقام پہ اللہ نے عجیب فان دیا فرمایا میرا پیغمبر مولانا حسین علی فرماتے ہیں جی اشکال تب ہوا کہ تم نے رات کا کچھ حصہ سمجھ لیا کلیلن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں کم اللیلہ اللہ کلیلہ میرا پیغمبر ہر رات اٹھا کر مگر قد بیماروں میں تھا کئی کئی رات چکوہ نہیں خیرے کوئی کوئی رات اگر رہ جائے خیرے کم اللیلہ ہر رات اٹھا کر تحجد کے لیے اللہ کلیلہ کبھی سفر بھی ہوتا ہے اللہ کلیلہ کبھی مرد بھی ہوتی ہے اللہ کلیلہ کبھی سونا بھی ہوتا ہے اللہ کلیلہ کبھی رات میں نید بھی غالب آ جاتی ہے کبھی نہیں بھی اٹھ سکتے اس لیے خیر صلی اللہ ہے کم اللیل ہر رات اٹھا کر اللہ کلیلہ میرا پیغمبر ہاں ہاں جو رات نہ اٹھ سکے کوئی مسئلہ نہیں اب جو اٹھا کر نصفہ ہو چاہے آدھی رات اب ان کو اس سے بھی کم کر لیں خیر یہ وہ مقام ہے تو واپس آ جاؤ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ یہ تحجد اور آگے اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ ربوں کا مقام محمودہ اس سے یہ استنبات ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں خوشی اور بہار اور نیک نامی دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر تحجد کو لازم کر لیں لازم کرنے کا یہ معنی نہیں کہ فرض سمجھ لیں ہے نفل لازم کرنے کا معنی ہے کہ سنت پر عمل دائمی کر لیں اور تحجد بڑھنے والا آدمی اس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے جو دین کا کام کرنے کا دائی ہو ذوق رکھتا ہو تو تحجد چاہے چار رکھتے بھی پڑھ سکے چھے پڑھ سکے آٹھ پڑھ سکے تو تحجد کی نماز مشکلات سے نکلنے کے لیے رزق کی فرامانی کے لیے اللہ کے قرب کے لیے محمود اور بابرکت زندگی کے لیے یہ اصا انیب اصا کا ربوں کا مقاما محبودا اسی پر اللہ نے متفرے کیا تو صحابے کرام ان کی اور بھی نمازیں تھی جب کوئی حاجت پڑھ جائے ڈاکٹر کے پاس بعد بھی پہلے مسلح پہا اس کو کیا اللہ کے محبوب نے سکایا صلاة الحاجہ یہ حاجت والی نماز دو رکعت پڑھ گناہ ہو گیا مسلح پہا صلاة التوبہ دو رکعت پڑھ توبہ کر حاجت مانگ دو رکعت پڑھ اللہ سے مانگ اگر نماز کے ساتھ آدمی وفادار بن جائے تو نماز ہی آدمی کو انسان بناتی ہے لیکن آج نماز کے قریب ہی نہیں تو جب نماز کے قریب نہیں جب بھاگے گا تو پھر پیر عزیز و رامحان جیسا دجال ملے گا ہاں پھر کوئی اقبال ملے گا کوئی شیطان ملے گا کوئی کربوگا کوئی خربوزا وہ تمہیں الٹا کر کے چکر دے دے کے اپنے جالوں میں پھنسائیں گے اور اگر نماز کے اندر پکے ہو گئے اور حاجت پڑی تب نماز توبہ کی تب نماز صبح ہوئی تب نماز بیماری آئی تب نماز سکھ آیا تب نماز سکھ آیا نعمت ملی نماز شکرانہ تب نماز مسجد میں نماز گھروں میں نماز اس نماز کے ساتھ پکی جاری لگ جائے تو یہ ہے اقتداء اس صحابہ صحابہ کا یہی حال تھا تراہم رکان سجدہ اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق دے دے نماز کے ساتھ اگر ہماری جاری لگ جائے نہ خدا کی کا سب تو ہر چیز سے جان چھوڑ جائے جتنا گند ہے تب ہے وہ مزار کی حاضری بابے کی پکار تعوید والی خرکار کی پکار کاغذ پرستی کبر پرستی یہ چیزیں تب آ رہی ہیں کہ اللہ سے رابطہ نہیں اللہ سے رابط دینے والی چیز مباہد کے لیے وہ نماز اسی لیے علماء فرماتے ہیں السلاةو یا ما الوہدت توحید کے درخت اور شجر توحید کی آب جاری کا اصل جو پانی ہے وہ نماز ہے توحید والا درخت ہرا رہتا ہے تو کس کے ذریعے رہتا ہے نماز کے ذریعے نماز یہ توحید والے درخت کا پانی ہے جتنا نماز پہ زور لگا ہوگے جتنا وقت ملے نماز پڑھو گے سجدے کرو گے اتنا توحید میں تسلب نصیب ہوگا اور جتنا نماز سے دور بھاگو گے شجر توحید خوشکونا شروع ہو جائے گا اور توحید سے کے ساتھ بھی تعلق نہیں رہے گا حتیٰ کہ موت کے وقت ایمان پہ موت نہیں آئے گی اور آدمی تباہ ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا اس لیے قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے تو نماز ہے ہی مباہد کے لیے نماز ہے ہی کس کے لیے مشرک پڑے کوئی پیدا شیطان بڑا حرامی ہے اس نے مباہد کو روکا کہتے ہیں تو بخشا ہوئے تو توحیدی ہے نماز کی ضرورت نہیں آپ پہ بخشے بسا لن تمسن النار اللہ ایام مہدودا چاند دہار جہنم اچھ بیسا پھر نکل بسا بخشے ہویا اور مشرک کو لگایا تحجل پہ اس کو لگایا اشراق پہ اس کے ہاتھ میں لوٹا دیا وہ بچارہ ایک ہاتھ میں مسواق دوسرے میں لوٹا وہ لیٹرین سے فارغ نہیں کبھی ٹوٹیوں پہ ہے کبھی لیٹرین میں ہے کبھی شیطان کہتا ہے واہ پترا واہ تو چھکیا سجدے تو بڑا نیک ہے شیطان کو پتے کہ یہ پلید سعیدہ کرے تو وہاں میں نہ کرے حابطت آمالہم فلان اکیم لہم یوم القیامت بزنا شیطان وہاں ڈاکہ مارتا ہے جہاں خزانہ ہو ڈاکو بھی وہاں زور لگاتے ہیں جہاں خزانہ ہو اور کلڑیاں تھے کہیں ڈاکہ مارنے تحریک انساب دی حکومت ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہون تو انہوں وہ صحیح صدہ کہنے لگے نیا پاکستان ہون پتہ لگتا تسیب ہی نعرے لیندے ہے نیا پاکستان اور نیا پاکستان پرانا ڈاکے تھے نیا پاکستان بڑھ لیے پرانا جارے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ سب تاہود کے پجاری ایک درجے کے بے ایمانے چاہے وہ عمران خان کی صورت میں ہو یا نواز پلید کی صورت میں ہو یا فضل الرحمان کی صورت میں ہو سب ایک دوسرے سے بڑھ کے شیاتی نے اور ملک کے بھی دشمن مسلمانوں کے بھی دشمن اور یہ وہی کالے انگریز جمہوریت کے پجاری اس لیے اب پتہ چلے گا نیا پاکستان پچاؤ ووڑ دے کے نیا پاکستان آ رہا ہے پرانا سارا گیا نے ابھی کہہ رہے ہیں دو مہینے اور سبر کرو پھر انشاءاللہ تمہاری نئی ٹیوننگ ہوگی جب تک کتاب اللہ کا قانون سے غداری ہوگی یہ قوم پر ایک سے بڑھ کے ظالم مسلط ہوگا چہرے بدلتے دیکھو ظلم کی ریتے کے صرف چہرے بدلتے دیکھتے جاؤ خیر اوہو موضوع بڑھا رہ گیا تراہم رکعن سجدہ رکعن سجدہ یہ ہے ان کا ظاہر اور فرمایا جو اصل بات ہے اندر والی یا اللہ یہ رکوع کیوں سجدے کیوں عبادات کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کوئی کرتا ہے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی لمبے سجدے کرتا ہے مقتدیوں کو اعتماد بھی لینے کے لیے کوئی لمبے رکوع کرتا ہے اپنے متوصلین سے چندے وصول کرنے کے لیے کوئی لمبی تصویہ سے ذکر ازکار کی مجل سے ان کے رکوع کیوں ان کے سجدے کیوں یا اللہ یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے آج ایک وہ طبقہ ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ ملے اقتدار کے لیے خلافت کے لیے اس لیے رکوع کیے اس لیے سجدے کیے یا اللہ ان کے رکوع اور سجدے یہ کس کے لیے ہیں فرمایا یبتہونا فضلم من اللہ ورزوانہ یبتہونا فضلم من اللہ یہ رکوع کرسی کے لیے نہیں سجدے اقتدار کے لیے نہیں ان کے رکوع اور سجدے تو دیکھ اور اندر کی کیفیت میں بتا دیتا ہوں ان کے رکوع اور سجدے کس کے لیے یبتہونا فضلم من اللہ ورزوانہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں یا اللہ اتنے متلاشی پھر ان کو ملائے تیرا فضل ملی ہے تیری رضا فرمایا کہ وہ نہیں صرف یہ نہیں جو ان کے پیچھے چل پڑا اس پہ بھی رضی اللہ اس پہ بھی رضی اللہ واللذی نتباؤہم بے احسان رضی اللہ اور یہ لقد رضی اللہ یہ لقد رضی اللہ اور جو ان کے پیچھے چل پڑا ادھر بھی رضی اللہ اور خود یہ لقد رضی اللہ ان پہ راضی ہونا لقد کے ساتھ موقع ذکر کیا اور فرمایا جی ایسے ہیں جو ان کے پیچھے چل پڑا اس پہ بھی رضی اللہ اللہ اس پہ بھی رضی ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اور مقام قرآن پاک کا صرف حوالہ دے رہا ہوں وقت ختمے سورة الانعام وہاں اللہ نے ایک اور مضمون ذکر کیا فرمایا لَا تَتُرُدِلَّذِينَ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ یا فرمایا رکان سجدہ وَا يَدُعُونَ رَبَّهُمْ میرے پیغمبر ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا کیوں؟ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ سبحان اللہ یہاں اللہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ اتنا پیار ہے کیوں؟ اتنا پیار ہے کیوں؟ یَدُعُونَ مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ جاتے تھے لاہور میں ایک دو منٹ چلو آپ کا زیادہ لے رہا ہوں تم نبی کہو پھر بھی لوں گا اچھا تو لاہور میں مولا عامد علی صاحب لاہوری وہ ان کو بلاتے پنجابی مولوی مولا حسین علی سب مولوی جمع ہوئے انہیں کہا جے متشددے اس مولوی کی تقریر نہ ہو اگر مولوی حسین علی آیا تو ہم آپ کے جلسہ میں نہیں آئیں گے مولا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کے بندو اس مولوی کو تمہیں بلاتا ہوں تمہاری اصلاح کے لئے مولا حسین علی کو تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ تمہیں مسئلہ سمجھائے تمہیں کوئی توحید کے پتا چلے انہوں نے کہا حضرت اگر جے آئے جے بڑا متشددے دے جیسے آج کہتی باقی مولوی تو بڑے شریف ہیں لیکن مولوی خضر دے نیڑے نہ لگی باقی تو بڑے نیک ہیں دیاں جائے پتر ہیں باقی خیر ہیں باقی شاتیوں کو بھی ہم مانتی ہیں لیکن اس کو نہیں مانتے کیوں میں کوئی تیری گاں کھولی نہیں مانتے ہاں بھئی تو یہ حالت ہمیشہ سے رہی شیخ القرآن مولنا محمد طاہر پہ خدا کی رحمت ہو ان نے ایک عجیب جملہ لکھا بڑا درد بھرا ان کو بھی سب مولوی ان کے خلاف ہو گئے ساری دنیا کے مولا حتیٰ کہ اپنے استاد بھی خلاف ہو گئے نصیر الدین غور غشتوی وہ بھی بیتی تھا تو خیر یہ سارے خلاف ہو گئے تو شیخ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا ہی عجیب جملہ میں جب پڑھتا ہوں تو آپ جقین کریں کہ حال کی کیفیت ہوتی ہے کہ واقعی یہ کسی دکھی آدمی کے کلم سے نکلائے کہتے ہیں لوکانا بیانو کتاب اللہ تشددن فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَنَا أَوَّلُ مُتَشَددِ لوکانا بیانو کتاب اللہ تشددہ اگر قرآن بیان کرنے کا نام تشددے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَنَا أَوَّلُ مُتَشَددِ تو اللہ کا فضل ہے سب سے پہلے نمبر کا متشدد میں ہوں یہ انہوں نے لکھا تو خیر مولا حسین علی صاحب کے پیچھے ملا پڑھ گئے آئے تو کئی للڑ بھی کہتے ہیں حضرت مولانا حسین علی اور انہیں یہ نہیں جات کہ اس وقت مولانا حسین علی کے خلاف اشتیار چاہے کرتے کتابیں لکھتے بلغت الہران کو جلاتے بڑے بڑے سوپڑ اور رسالے لکھتے اور یہی تکلیف تھی جو آج ہم سے تکلیف ہے اصل میں مشرق کا بھی انداز ہوتا ہے حضرت ابراہیم زندہ تھے تو ان مشرقوں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا اور جب دنیا سے چلے گے تو انہیں کی قبر کو پوجھنا شروع کر دیا اور انہیں کہا ہم ابراہیمی ہیں پیغمبر محمد مصطفیٰ کے مقابل آئے ابراہیمی عنوان سے کہ ہم ابراہیم کے مذہب پر ہمیشہ مشرق جے کرتا ہے کہ جب تک ولی اللہ زندہ ہوتا ہے اس کو گالیاں دیتی اس کو مارتی اس کی مخالفت کرتی اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ بھی میرا تھا یہ بھی میرا تھا یہی حال مولانا حسین علی اور شیخ القرآن کا کہ ان کی زندگی میں یہی لل لل بک بک کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں رہے اب وفات کے بعد ایسے چوئے پیدا ہو گئے اور جی شیخ القرآن بھی ہمارا تھا کہ مولانا حسین علی بھی ہمارا تھا تو ہم کہتے ہیں تمہارا تھا تو پھر اپنے کی تو مانو نہ اپنے کی تو مانو تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو مولانا عامد علی لاہوری نے فرمایا کہ پنجابی مولوی کو میں تمہارے لئے بلاتا ہوں انہیں کہا حضرت اگر یہ مولوی آیا تو ہم ایک بھی جلسے بھی نہیں آئیں تو فرمایا کہ ایک دفعہ تو ان سے ٹائم لے لیا تو آپ ان کا موضوع بدل دے جو آپ کہیں تو مولویوں نے ان کا موضوع رکھا عظمت صحابہ عظمت صحابہ اور پابند کیا کہ تم اپنے موضوع پر پابند ہو عظمت صحابہ بیان کرنی ہے پینتالیس منٹ اور وہ بھی بتایا جب حضرت سٹیٹ پہ بیٹھ گئے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت نے شروع کیا بیان کرتے کرتے انہوں نے سمجھا جیسے مولوی تقریریں رٹے لگا کیا تھی قابضوں سے تو مولو حسین علی تو وہ رئیس المفسرین تھے قرآن مقدس کے عالم تھے تو جب انہیں بتایا انہوں نے کہا ٹھیک انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کچھ بیان کر کے عظمت صحابہ بیس پچیس بند پھر فرماتے ہیں لوگو سنو صحابہ کو جی عظمت ملی کس مسئلے کی وجہ سے صحابہ کی جی عظمت کس مسئلے کی بنیاد پہ ملی اللہ نے فرمایا یاد اونا ربہم یاد اونا ربہم مسئلہ یہ تھا کہ اپنی ہر حادت اور ہر مشکل بھی پکارتے تھے صرف اپنے رب کو کسی پیغمبر کو نہیں پکارا کسی بلی کو نہیں پکارا کسی زندہ مردہ کو نہیں پکارا یاد اونا بدر ہو تستغیس اونا ربکم اہد ہو حسبون اللہ ہو ونعمل وکیل ہنین ہو بھتے مکہ ہو تبوک ہو اور بچے زبا ہو جائیں تب ساتھی شہید ہو جائیں تب گھر اجر جائیں تب سب کچھ قربان کر کے بھی یاد اونا ربہم وہ پکارتے ہیں حادتوں اور مشکلوں میں صرف اپنے رب کو اور جہی بجا ہے ان کی عظمتوں کی جہی بجا ہے ان کے مراتب کی برنہ ابو جال بھی اسی شہر کے رہنے والا ابو لاب بھی اسی شہر کے رہنے والا اطمہ شہبہ اسی شہر کے رہنے والے اسی طرح مکی پیغمبر کے رشتے دار اسی طرح انسان لیکن ابو جال نے پکارا حضرت ابراہیم کو اطمہ شہبہ نے پکارا لات منات ادہ کو یہ عقیدہ رکھ کے کہ حضرت ابراہیم دور نہیں تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں ہاں اولائے شفاؤنا اندللہ ابو جال اس لیے جہنم میں گیا کہ وہ پیغمبروں کو پکارتا رہا اولیاء اللہ کو پکارتا رہا اور پیغمبر کے صحابہ اس لیے اللہ کو محبوب ہو گئے اور ان کی عظمتوں کی یہ بجا بن گئی کہ یدعونا ربہم نہ حضرت ابراہیم کو پکارا نہ حضرت اسماعیل کو پکارا جب بھی پکارا تو اللہ ہی کو پکارا یبتغونا فضلا من اللہ اسی کے آگے ذکر کیا یریدونا بجہا یریدونا بجہا یدعونا ربہم یریدونا بجہا ان کے سجدے بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کے رکو بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کی پکاریں بھی اللہ کی رضا کے لیے اوزو فی سبیلی انہیں مارے بھی کھائیں تو اللہ کی رضا کے لیے اخرجو گھروں سے نکلے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے تو اس عنوان کا نام ہے اخلاص الصحابہ اللہ فرماتی ہے یہ اپنے سجدوں میں بھی مخلص اپنے رکووں میں مخلص اپنی ہجرت میں مخلص اپنے اذکار میں مخلص یبتغو نفضل من اللہ ورز وانا ایک یہ ذکر کیا اخلاص آبا کا اخلاص ذکر کیا کہ جو انہوں نے کام کیے اخلاص سے نیت پر مولی تھے اور دوسری باجے ذکر کی جو انہوں نے اخلاص سے کام کیا اللہ نے اس کو قبول بھی کر لیا اللہ نے اس کو ہمارا جماعتی اجتماع پنجپیر میں وہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمارا اور بھی کئی اجتماعات ہوتی ہیں لیکن پنجپیر کا اجتماع یہ ہمارا جماعتی وحدت کا ایک نمائندہ اجتماع ہے جس میں تمام علماء اشاعت التوحید و سنہ خطباء مکررین اور اکابرین یہ تشریف لے آ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی